اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج ہم بنائیں گے آلو بخارہ اور املی کی چٹ پڑی سے کھٹنگ مٹھی چٹنیاں اور وہ بھی بلکل آسان طریقے سے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشنز کون کر لیں داکہ میری ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تو چلنجر یہ یمی سپائسی مزیدار تین گلاس کے قریب پانی ڈال کر رات بھر کے لئے بھی گھو دیں گے اور اس کو جو ہے سپیچولا کے مطلب سے اچھی سار سے توڑ لیں گے تاکہ ساری کی ساری املی جو ہے وہ پانی کو سوپ کریں اور اچھے سے سوپٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو میں نے ایک پلیٹ سے دھام دیا تھا اگر موسم گرم ہوگا تو اس کو فریج میں اکھیے گا اور اڑنا باہر بھی ٹھیک ہے اور دو سو پچاس گلاس کے قریب جو میں نے آلو بخارہ لے لیا ہے اس کو بھی ہم تین سے چار کپ کے قریب پانی شامل کر کے اس کو بھی رات بھر کے لئے بھیگو دیں گے اور کور کر کے اس کو ہم لگ دیں گے میں نے آلو بخارہ اور املی دونوں کو ہی تقریباً دس گھنٹا بھیگو کر اس کے بعد استعمال کیا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ گرم پانی پر استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ بلکل گھٹلی سے لگ ہو چکا ہے گھوڈا اب اس املی کے گھوڈے کو باری چھلی میں اچھے سے چھان لیں گے اور سارے سیر جس کے ہم نے ریموف کر دینا ہے بیڈیو کو استعمال نہیں کرنا سیف ہمیں اس کا پانی چاہیے پہلے املی کی چھٹنی بنائیں گے اس کے لئے میں نے املی کا پلپ جو ہے وہ اکڑائی میں شامل کر دیا ہے گیس فلم کو آن کر دیا ہے اس کی آنچ کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے یعنی کہ درمینے سے تیز کی طرف اس کی آنچ ہونے چاہیے وہاں گھوڑ موجود ہے آدھا کلو یہ میں شامل کر دوں گی اب چمچ جلاتے ہوئے اس کو اس وقت تک پکا لیں گے جب تک یہ گھوڑ اس میں اچھے طریقے سے گھل نہ جائے ملٹ نہ ہو جائے اور آج کو ہم یہاں پر دیمیانہ ہی رکھیں گے گھوڑ کافی حد تک مکس ہو چکا ہے اب اسے سٹیج پر اس میں کچھ مثالیں شامل کریں گے کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون پیسی لال مرچ 1 ٹی بل سپون بلیک سالٹ یعنی کالا نمک 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ادھرک کا پاؤڈر یعنی کہ سونٹ وہ بھی میں اس میں 1 ٹی سپون شامل کیا ہے اور بھنا کٹا زیرہ اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی بل سپون یہ بہت اپنے سکپ نہیں کرنا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس وقت تک پکائیں گے جب تک امیلچے وہ گاڑی نہ ہو جائے اچھے اس میں جو کہ گوڑ شامل کیا ہے تو پکنے کے دوران اس کے اوپر جھاگ بنے گی جس کو کیا اپنے چمچ کی بدل سے ریموف کرتے جانا ہے اس کو آپ نے نکالتے جائیں گے یہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری امنی خراب بھی نہ ہو اس کے رنگت خراب نہ ہو اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی تبدیل نہ ہو اس میں کرواہت نہ آئے تو میں اس کو مسلسل پکا رہی ہوں چمچ جلا رہی ہوں اس میں اور جہاں پہ بھی یہ جھاگ آ رہی ہے اس کو میں چمچ کی بدل سے ہٹا دی جا رہی ہوں چلیں جی اب ساری جھاگ پہ رچویت کی پر ہم نے ہٹا لی ہے اور املی جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے اب املی کا ذائقہ بڑھانے کے لیے میں نے اس میں دو چمچ چینی کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے چینی کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلیں جی احمدللہ ہماری املی چھٹنی تو ہو گئی ہے تیار اب چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے لیے پنکھا چلا سکتے ہیں اور ایک ٹپ بھی آپ کو دے دوں گے اگر آپ کو سلور کی کڑاہی ساف کرنی گے تو اس میں آپ املی کی چھٹنی بنا لیں آپ کی کڑاہی بہت اچھے سے ساف ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس میں کتنی شائن آئی ہے یہ دو چھٹنی ہم نے اینڈ میں ایڈ کی ہے یہ اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ چھٹنی سے آگئی ہے آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی میں چک کروا دیتی ہوں مجھے کچھ گاڑی چاہیے تھی تو میں نے اس کی کنسسٹنسی ایسی رکھی ہے اب ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑی ہو جائے گی اگر آپ کو پتلی سے پسند ہے تو آپ اس میں پکاتے وقت ایک ڈیلٹا سپاہنی کا اور شامل کر سکتی ہیں چلے جب اس کو ہم سابنگ باول میں نکال لیں گے اس کا اوریجنل کلر ہے اس میں ہم نے کوئی آرٹیفیشل چیز یوز دیں گی کوئی فوٹ کلر یا کوئی پریزرویٹیف کچھ پر لیں ڈالا بلکل اس کا اپنا اوریجنل کلر ہے میں نے چونکہ رات کو بنایا ہے تو یہاں پر روشنگ کی کچھ کمی تھی اچھا اب اس کو ہم پریزروف کرنے کے لیے فریج میں رکھیں گے جس کے لیے ہمیں ایک گلاس جا چاہیے جس کو اچھے سے دھوکے بلکل خوش کر لینا ہے فریج میں یہ دینے سے چار ہفتے کے لیے بلکل محفوظ رہے گی اور فریزروف میں لمبیر سے تک محفوظ رکھنے کے لیے میری پری رمضان پرپریشنز والی ویڈیو چینل پر موجود ہے ضرور دیکھئے گا اب اس کو ٹائٹلی کور کر کے فریج میں رکھیں اور پورا مہینہ بے فکر سے استعمال کریں یہ چٹ پٹی سی کھٹی میٹھے مزیدار چٹنی آپ کو بار بار بڑھانے پر مشہور کر دے گی اس کو میں نے دو چھٹکے سفید دل سے گانش کر لیا ہے چلیں چی بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف کھٹے ہیں آلو بخارہ کی یمی سے چٹنی کو جس بانی میں میں نے رات کو بھگویا تھا اسی بانی سمیت میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور بیڈیو کو ریموف نہیں کیا اس کو ہم بیڈیو سمیت ہی پکائیں گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں گارہ میں یہ چٹنی ایسے ہی صرف کی جاتی ہے اب اس میں دو سو پچاس گرام کے قریب میں نے چینی شامل کی ہے ساتھے کچھ مسائلیں جائیں گے پہلے ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سرکھ مش کا پاورجر پھر ہاف ٹی سپون کوٹی لال مش ٹالی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کالا نمکس میں جائے گا اب مکس کر کے درمیانی آنچ پر پانچ سے دس منٹ تک ہے جب تک تھک نہیں ہو جاتی اس کو ہم پکا لیں گے اب یہاں بھی اس کو میں نے پانچ منٹ کے لئے کور بھی کر دیا تھا تاکہ یہ آلو بخارہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے پانچ منٹ بعد اس کا ہم کور ہٹا دیں گے اور اس کو مزید پانچ سے سات منٹ تک پکا لیں گے اس کو اچھے سے ہلائیں گے مکس کریں گے تاکہ جو اس کے سائٹوں پر مسالہ بھر آ گیا ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے سپیچلر کے مدد سے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے اب دیکھیں کس کی جو مطلبہ کنسسٹنسی ہے وہ آ چکی ہے تو اس ٹیج پر اس پر ہم ایک چیز شامل کریں گے جو کہ ہے دو ٹیبل سپون چہار مغز یہ آپ ضرور شامل کیجئے گا یہ اس چکنی کی افادیت اور ذائقے دونوں کو ہی انہانس کرے گا اب اس کو ہم دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے اور بس پھر یہ تیار ہے دیکھا آپ نے کتنے چھٹ پٹ سے بن گئی ہماری یہ مزیدار سی یمی چھٹنی اب چولہ آف کر دیں گے اور اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے پر سرونگ بال بھی انکال لیں گے یہ چھٹنی ایسے ہی گاڑی ہی سیف کی جاتی ہے یہ چھٹنی نان چپاتی پوری پلاو اور چکن بروسٹ کا مزہ دوبالہ کر دیں گی یہ آپ اس کو اپنے پسند کے مطابق جیسے بھی چاہیں انچوائے کریں لیں جی الحمدللہ ہماری دونوں مزیدار سی چھٹنیاں جھٹ پٹ ہو گئی ہیں تیار اس کو آپ افطار میں سموسے پکوڑے فروٹ چارچرہ چارڈ دئی بھلے دئی بھلکیا سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ہر سٹیک کا مزاقی دوبالہ کر دیں گی بس بنائیں اور انچوائے کریں میں لاتی ہوں آپ کے لئے اتھانٹک ٹیسٹی اور ایزی ریسپی سمیدے کہ آج کی ریسٹی پر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کرلیں کمنٹ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں ملتی ہوں کسی نئی امیسنگ ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں کسی نئی امیسنگ ڈیلیش ریسپی کے ساتھ